مرزیہ فاطمہ کہ سوچتے ہوئے بھی دل ڈوب جاتا ہے سارا راستہ ہم یہی مطلب داد دیتے رہے ہیں میڈم کی حمد کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے جو وہ اتنا لمبا سفر کر کے آتی ہیں اور آگے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے کریں گے اللہ بس ان کو حمد دے صحت اور تندرستی دے اور ان کا سایہ ہمیشہ ان کے بچوں پر اور ہم سب پر قائم رہے اللہ خیر و آفیت والی زندگی عطا فرمائے سیکنڈ ٹائم تھا کہ میں ان کی طرف گئی تھی تو بس انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسک تو دیا ہے لیکن یہ رسک جو ہے پہاڑ پہ رکھا ہوا ہے تو اس کو حاصل تو کرنا ہے یہ بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی اور ما شاء اللہ سے ہمیشہ سے وہ ایسی پوزیٹیو ہی رہتی ہیں کیونکہ ایک ادارے کو چلانا اور پھر بہت سارے ہرڈلز ہوتے ہیں سارے ایسی سیچویشنز آ جاتی ہیں کہ آپ کو بہت بڑے فیصلے لینے ہوتے ہیں اور ہمارا جو اسکول ہے وہ بھی رورل ایریا میں ہے تو اس طرف تو زیادہ ہی مسئلے ہوتے ہیں ما شاء اللہ سے ہمیشہ میں نے ان کو پوزیٹیو پایا اور بہت خوش اصلو بھی کے ساتھ وہ یہ سارے ڈیسیجنز لیتی ہیں اور ہمیشہ سب کے ساتھ پوزیٹیو رہتی ہیں کبھی میں نے ان کو نیگٹیو نہیں پایا کوئی ان کے ساتھ کتنا بھی برا کرتا ہے لیکن وہ ما شاء اللہ سے ہمیشہ سے پوزیٹیو رہتی ہیں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے پوزیٹیو رہتے ہیں تو میں نے بھی ان کو ایسا ہی پایا ہے اب آتے ہیں جو کچن کی طرف یہاں میں بنا رہی تھی سینڈوچ کیونکہ ہورین کے سکول میں پارٹی تھی تو اس نے کہا تھا کہ لالا مجھے یہ سینڈوچ بنا کے دیں تو میں نے اس کے لیے سینڈوچ بنایا تھے سمپل سینڈوچ میں نے بنایا تھے اتنے زیادہ وہ اس میں نہیں کیا تھا دو ایگ لیں گے اور یہاں میں نے بریڈ لے لی تھی یہاں پہ میں اس کے لیے سینڈوچ بناوں گی اور ویسے بھی اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف پوزیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ اچھا ہی کی طرف ہی لے جاتی ہے اور انسان خود اچھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آگے بھی بہت اچھا ہی ہوتا ہے جب ہم خود دوسروں کے لیے نیگٹیو تھوٹس رکھتے ہیں تو ظاہرے پھر ہمارے جو کام ہوتے ہیں ان میں بھی تو اللہ تعالی کی رکاوٹ آ جاتی ہے جب ہم خود ہی پوزیٹیو رہتے ہیں تو پھر ہمارے کام بھی اتنے آسانی سے ہو جاتے ہیں تو میں نے ہمیشہ میڈم کو بھی اسی طریقے سے پایا ہے بہت سارے مطلب ایسی سیچویشنز آئیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتی لیکن وہ ہمیشہ اس میں بھی پوزیٹیو رہیں اور کسی کو بھی مطلب انہوں نے بلیم نہیں کیا ہمیشہ ایسی باتیں کییں کہ وہ بلکل کول مائنڈ رہتی ہیں بس اللہ پاک ان کو بس اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین اور ویسے بھی جب ہم پوزیٹیو رہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی ہماری لیے مدد ہو جاتی ہے جب ہم نیگٹیو تھوٹس کی طرف جاتے ہیں تو ظاہرے ہمارے کام میں بھی ویسے ہی مشکلیں آتی رہتی ہیں ظاہرے جو جیسا کرے گا یہ تو فیکٹ ہے کہ ہم جیسا کرتے ہیں وہ ہی ہم پاتے ہیں اب ہاتے ہیں ہم اپنے سینڈوچز کی طرف جو میں نے انڈے لیے تھے ان کو میں نے میچ کر دیا تھا اور اس میں میں نے شملا ملچہ ایڈ کی تھی اور بلک پیپر اور تھوڑا سا سالٹ اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بس یہ ہماری فلنگ ہے سینڈوچز میں فل کرنے کے لیے فلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ ہی تھوڑی سی میں نے بلک پیپر اور ایڈ کی تھی کیونکہ ہورین نے کہا کہ لالہ تھوڑے سے فیکے ہیں تو پھر میں نے اس میں مزید تھوڑی سی بلک پیپر ایڈ کر لی تھی اور تھوڑا سا مایونیز بھی اس میں ایڈ کر لیا تھا تاکہ اچھے سے اس کی بائیڈنگ ہو جائے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور باقی جو ہمارے پاس یہ بریڈ تھی اس کے میں نے کچھ کے کنارے نکال دیئے تھے اور کچھ میں نے ایسے ہی رہنے دیئے تھے کیونکہ بریڈ جو ہے وہ چھوٹی تھی تو میں نے اس کے کناروں کے ساتھ ہی اس کو رکھ دیا تھا آدھے میں نے ایسے ہی کیے تھے یہاں میں نے کیچپ جو ہے وہ سلائس پہ سپریٹ کر لیا تھا ایک سائٹ پہ ہم اس میں کیچپ لگائیں گے اور دوسری سائٹ سے میں نے اس پہ یہ جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی وہ لگا لی تھی بہت ہی مزے کے بنے تھے اور جٹ پر تیار بھی ہو چکے تھے بچوں کو بہت پسند آئے تھے کیونکہ کم سپائسز ہوتے ہیں تو بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اسی طریقے سے میں باقی سارے سینڈوچ بھی ریڈی کر لوں گی بچوں کی بریفاسٹ کے لیے لنچ کے لیے بہت ہی ہیلڈی آپشن ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا میرے بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ میں نے سارے اس طریقے سے میں نے اس پہ ایک میں فلنگ ایٹ کی تھی اور ایک میں کیچپ ایٹ لگایا تھا اور اس طریقے سے میں نے ان کو اسیمبل کر دیا تھا بہت ہی مزے کی بنے تھے اور بہت ہی بچوں کی پسندیدہ ہیں جٹ پڑ سے بن جاتے ہیں تو یہ بریفاسٹ کے لیے بھی بہت ہی ایزی آپشن ہے اگر ویڈیو آپ لوگ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی تو اس کو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ جلدی سے میرے ون کے کمپلیٹ ہو جائیں اور آپ لوگ کا تحے دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کیونکہ میری جو لاسٹ کی ویڈیوز تھی اس میں مجھے اچھا خاصا صحیح ریسپونس آ رہا ہے اور کیونکہ کچھ دنوں سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ میں ویڈیوز بھی ذرا کم اپلوڈ کر رہی تھی تو اور چینل بھی بالکل ڈاؤن جا رہا تھا تو آپ شکریہ اللہ کا تھوڑا سا چینل گروہ ہوا ہے اور آپ لوگ اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں یہاں پہ سارے سینڈوچ میں نے اسی طریقے سے اسیمبل کر لیے تھے اور اس کے بعد میں نے ان کو تھوڑا سا سیک لیا تھا تھوڑا سا ہم اس پہ گی لگا کے تبے پہ ان کو تھوڑا سا سیک لیں گے تو اور بھی یہ مزیدار سے کرسپی سے سینڈوچز تیار ہو جائیں گے آپ اسی بغیر سیکے بھی اس کو سب کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے بہت زیادہ کرسپی ہوئے تھے اور بچوں کو بھی بہت پسند آئے تھے جب میں نے اس کو بنا کے دیئے ہورین کے تو اس کو بہت پسند آئے تھے اور پھر میرے بچوں کی بھی یہی تھی کہ آپ نے اس کو بنا کے دیا ہمیں نہیں بنا کے دیا تو پھر سیکنڈے میں نے ان کے لیے بھی اسی طریقے سے لنچ بنا دیا تھا بس تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو ٹوس کرنا اتنا زیادہ نہیں بس تھوڑے سے یہ اوپس سے اور کرسپی ہو جائیں پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے ان کو نکال دیا تھا تو اس کی میں کٹنگ کر لوں گی جس طریقے سے سینڈوچ کی کٹنگ ہوتی ہے بچوں کو کیونکہ ریکٹینگل شیپ میں سینڈوچ زیادہ پسند آتے ہیں تو اسی طریقے سے میں نے ان کی کٹنگ کر لی تھی بہت ہی مزے کی بنے تھے اور بہت بچوں کو پسند آئے تھے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور مجھے سپورٹ کیا کریں اور پلیز فل ووچ کیا کریں تاکہ ہماری محنت زائی نہ ہو اور ہمیں اچھا سا فیڈبیک دیا کریں اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں یہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا دیکھیں جی لوگ کتنی مزے کیا آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے بچوں کے لیے بنایا تھا پاستہ یہ بھی میں نے لنچ میں ان کے لیے بنایا تھا یہاں میں نے پاستہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا سمٹی جیسے ہم پاستہ کو بوائل کرتے ہیں جب پانی اوبل جائے تو اس میں پاستہ اٹھ کیا تھا اور اس میں ایک ون ٹیبل اسپون میں نے اس میں سالٹ اٹھ کیا تھا اور تھوڑا سا ہم اس میں آئل اٹھ کریں گے یہاں میں نے اس کا تھوڑا سا مسالہ بنا دیا تھا چکن کی کیمے کے ساتھ صبح میں اتنا کام ہوتا ہے تو جلدی جلدی سے بس میں بنا رہی تھی تو میں نے تھوڑا سی ویڈیو بھی شوٹ کر لی پاستہ جو میں نے وائل کیا تھا اس کا پانی بھی میں نے ایک کپ رکھ دیا تھا وہ بھی اس میں اٹھ کر دیا تھا اس سے بہت مزے کا فلیور بھی آتا ہے اور پاستہ جو ہے وہ ہمارا بہت جوسی سا اور مزے کا بنتا ہے پھر یہ میں نے اس میں مکس کر دیا تھا اچھے سے اس کو مکس کریں گے اگر پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میں چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیا کریں یہ دیکھیں جی فائنل لوگ بہت ہی مزیدار سی ہمارے جو سینڈوچز تھے وہ بھی تیار تھے اور پاستہ بھی ہمارا ریڈی تھا